بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو میں اپنے چینل پر بلکم کرتا ہوں اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو آج دو تین کام ہیں جو ضروری ہیں وہ کریں گے فیسٹ آف آل جو ہے وہ تو ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پہ ہم نے ڈیلیور کرنے ہیں پیپرز اپنی نوارا پہ وہ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد پھر آج چیز ضروری ہے وہ آپ کو دکھانی ہے کہ یہاں پہ کیو پوسٹ جو یہاں پہ ڈاک کا سسٹم ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیسے چلتا ہے تو اس سچلے میں وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ میں نے چائنہ سے ایک آٹر کیا ہوا تھا ہیلی ایکسپریس سے وہ آیا ہوا ہے اس کا میسج آیا تھا مجھے وہ رسیب کرنا ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے جانا ہے جی خیات کے پاس ٹیلر کے پاس جانا ہے جو پاکستانی کپڑے سیلتے ہیں کیونکہ آگے کچھ دنوں میں میرا چھٹی جانے کا آرادہ ہے ہی تک انشاءاللہ تو وہاں پہ جائیں گے وہ بھی جو ہے کپڑے پی سیلوائنی دیکھتے ہیں کپڑے کا کیا ریٹ ہے سیلائی کا کیا ریٹ ہے وہ بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو اسی لیے کہتا ہوں چینوں کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ارچیز کا آئیڈیا ہو سکے ایک اتر کے حوالے سے یہاں گا رہے ہیں کیسا ہے یہاں پہ کیسے انظام دلتا ہے تو ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے ایسے ہی باتوں میں لمبا ہو جاتا ہے ویڈیو بہت تو یہاں سے آپ کو ٹائم لیپس دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آکے دکھائیں گے یہ فائنلی میں یہاں پہ آیا ہوا تھا اور انگولپ ہم نے دے دیا تین کام تھے تو ابھی ایک کام مور ایکسٹر ہو گیا اس میں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو ناکس دکھاتے ہیں ایکسٹر کام یہ نکل گیا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالوانا ہے جو کہ ضروری ہے اس کے بغیر گاڑی چلے گی کیسے وہ باقی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے تو کافی دیر کے بعد میں نے دوبراہ ویڈیو آن کی ہے کیونکہ میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا اور کوئی ایک دو کالیں آگئی تھی اس میں مصروف ہو گیا تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں کرنیش کے پاس دفنہ کے پاس اور اگر آپ کو رائٹ سائیڈ میں نظر آ رہا ہو اس طرف جہاں پہ میری فنگر ہے تو یہاں پہ ہے کیو پوسٹ کی ہیڈ اکوارٹر ہے یہاں پہ جنرل پوسٹ آفیس ہے تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور یہاں سے لینے پارسل اور اس کی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا میں انبکسنگ کی تو اس کو لے کے جائیں گے گھر میں اس کی انبکسنگ کریں گے دیکھیں گے میں نے چائنہ سے آڈر کیا تھے مائک کیونکہ آنے والے دنوں میں میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے مجھے مائک کی ضرورت پڑے گی اور میرے پاس دوسرا مائک ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وائر والا ہے اور وائر والا سوٹیبل نہیں ہے یہ میں نے وائرلس مانگوائے ہوئے ہیں تو وہ رسیف کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے دفنہ کے پاس دعا دار الکتب کے پاس وہاں پہ خیات درزی ہیں پاکستانی وہاں سے کپڑے سلائی کے لیے دیں گے ایک دو جڑے تو یہ کچھ آج کے کام ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں قطر کے نظارے بھی کریں ساتھ میں سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے جس کو کرنیش کہتے ہیں قطر کی اور اس کے بیک سائٹ پہ سب سمندر ہے اور یہ بھی ایک ٹورس پائنٹ ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے شام کے ٹائم وہ آج کل تو گرمیاں ہیں لیکن جب موسم اچھا ہوتا ہے لوگ یہاں پہ ایکسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ پہ رینویشن کا کام چل رہا ہے زور اور شور سے ہم نے یہاں سے رائٹ لے کے اندر جانا ہے اور سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے بیلڈنگز یہ سب دفنہ کی بیلڈنگز ہیں اور یہ ہم یہاں سے رائٹ لے کے کیو پوسٹ میں داخل ہونے والے ہیں یہاں پہ میرے حال میں پارکنگ نہیں ملے گی ہم نے وہاں پہ پارکنگ کر دی ہے آئیے آج اس کی پارکنگ بھی دیکھئے وہ گاڑی جا رہی ہے ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے یہاں پہ میرے حیال میں وہ اطراز ورا چیک کر رہے ہوں گے اگر چیک کیا تو ویڈیو بند کرنی پڑے گی اگر نہیں کیا تو ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور اطراز چیک کر رہے ہیں تب جا کے آگے چھوڑ رہے ہیں ویڈیو کو پند کرتے ہیں یہ تو ہم نے یہاں سے ٹکٹ لے لیا اور یہ پارکنگ آپ دیکھیں ابھی یہ تیسری منزل پہ میں چڑ گیا ہوں اور یہاں پہ ہم نے گاڑی کو کہیں لگانا ہے پارکنگ میں اس کے بعد آفیس میں جائیں گے وہاں سے ہم نے دینا ہے اپنا پارسل پھر آگے کی طرف نکل جانا ہے پھر آگے کی طرف نکل جانا ہے پھر آگے کی طرف نکل جانا ہے چلتے ہیں آگے دوسرے کام کے لئے یہ پارکنگ کا ٹکٹ یہاں پہ ہم نے لیا تھا اس کی یہاں پہ پیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد انکلیں گے آگے ہمارا یہ کام ہو گیا اور ابھی ہم آگے نہیں کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں آپ کو بتانی ضروری تھی ان میں ایک یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اس طرح آرڈر کرتے ہیں تو ایک چیز اس میں دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ہے نا کیو پوسٹ کا نمبر تو پھر تو آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ اس میں آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اگر آپ کے پاس کیو پوسٹ کا نمبر نہیں ہے باکس نمبر نہیں ہے تو پھر آپ کو پندر ریال پیمنٹ کرنے پڑھیں گے اکسٹر یہاں پہ اپنی آئٹم کو ریسیو کرنے کے لئے تو میرے پاس سپانسر کا نمبر تھا میرے پاس کیو پوسٹ کا تو میں نے وہ ہی دیا جیسٹ اور میری آئی ڈی چک کی انہوں نے کیا آیا ہے اسی کیا سپانسر آیا ہے کسی دوسرے کا ہے تو وہ انہوں نے چک کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے دے دیا پارسل اور پارسل میں لے کے آگیا ہوں الحمدللہ تو دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ پارکنگ فری ہونی چاہیے جو تین ریال لیتے ہیں جو اپنا سب نہیں آتے گھنٹے کے لئے بھی اگر آدی میں کھڑا کرتا ہے تو تین ریال کس چیز کے بنتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی آگے دکھاتے ہیں آپ کو ابھی کرنش اچھا جی یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ نیشنل ڈے کے جو تقریب ہوتی ہیں یہاں پہ امیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کے والد بیٹھتے ہیں اور باقی وزراء یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں جو سڑک نظر آ رہی ہے آپ کو اس پہ پروگرام ہوتے ہیں اور اس طرف آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سمندر ہے اور یہاں پہ یہ کرنش میں اس وقت میں جا رہا ہوں کرنش والی سڑک سے یہاں پہ ایک بیلڈنگ آپ کو اور نظر آئے گی یہ ابھی اس کو دوبراہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور یہ وزارت الخارجیہ کی بیلڈنگ تھی پہلے سے وہ ابھی اس کو دوبراہ توڑ تاڑ کے نیا بنایا جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ یہ بیلڈنگ دیکھیں تو یہ ہے دیوان امیری یہاں پہ امیر بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ باہر سے آئے وے ملکوں سے وزراء سفراغر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس طرف یہ سمندر کا نظارہ آپ دیکھیں اور یہ کرنش ہے کرنش پہ اس وقت میں ہوں اور وہ سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے گول یہ جو ہے یہ فنار مرکز الفنار بولتے ہیں اس کو یہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس کے بعد سوگواغوف اس کے ساتھ میں ہے یہاں پہ کشتیاں مارا لگی ہوئی ہیں جو یہاں پہ لوگ جاتے ہیں سمندر میں گھومنے پھرنے کے لیے وہ سامنے آپ کو کلاک نظر آ رہی ہے جو ریڈ کلر میں ہے یہ کاؤنٹ ڈاؤنز اس میں چلتا ہے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کو اس کے لیے یہ لگائی گئی ہے